اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کرا تو سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو اس سے ہمارے آنے والی ہر لیٹس ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچے گا سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویڈیو سو گائز کیسے آپ سب امید اللہ پاکے فجل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیریہ سے ہوں گے سو گائز آپ سب کو میری اور میری پوری فیملی کی طرف سے بہت 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 سارا عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت 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 سارا مبارک ہو تو جی آج اس خوشی کے موقع پہ میں آپ سب کے لئے لے کے آئی ہوں ایک بہت ہی مزیدار سی سویڈ ڈش سب سے پہلی بات تو یہ کہ جی لوکی جو ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سبزی ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ جی آج جو ہے آج کے خوشی کے موقع پر جو ہے نا میں آپ سب کے ساتھ یہ والی مزیدار سا جو ہے لوکی کا حلوہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اس کی ریسپی بہت ہی سیمپلز ہی ہے اور بہت ہی جلدی بن جانے والی ریسپی ہے سو چلیں جلی سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر ٹائم ویس کریں بہت ایک چھوٹی سی چیز آپ سے کہنا چاہوں گی کہ آپ سب میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد جو ہے آپ نے بیل آئیکن کو لازمی سے کلک کرنا ہے اسی کیا ہوگا کہ جب بھی میں نیو ویڈیو پلوٹ کروں گے آپ کو نوٹفیکیشن ملے گا سب سے پہلے اور وہ بھی بالکل فری میں سو گائیز دوسری بات یہ میں آپ سے کہنا چاہ رہی تھی ڈونٹ وری میں نے وینرز جو ہے نا سیلیک کر لیے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد آپ سب تک آپ کا سرپرائز گف پہنچ جائے گا سو گائیز ویڈیو آگے لے کے چلنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گے اس ویڈیو کو جلدی سے یہاں پر پاس کریے اور یہاں پر جانا آپ رائیٹین انگریڈینٹس پڑھیں ہاں جی سو ویلکم بیک واپس آگے ہیں ہم لوگ اچھا جی سب سے پہلے میں نے یہاں پر جو ہے نا تقریباً ایک کلو جو ہے یعنی کے ون کیجی کے قریب جو ہے نا میں نے یہاں پر لیا جی لوگ اور لوگ کے علاوہ جو ہے ہمیں یہاں پر چاہیے ہوگا چینی تو یہاں پر میں نے چینی لیا ہے تقریباً دو کپ ٹھیک ہے جی آپ اس کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہے ہم نے یہاں پر لیا ہے تقریباً ایک کپ دودھ یہ ریکھیں ایک کپ میں نے بھر کے دودھ لیا ہے تو اس کے میں آگے چل کے آپ کو جانا پوری ریسپی دیتی ہوں کہ جے ہم نے اس کو کیسے تیار کرنا ہے تو ٹھیک ہے جی دودھ لے لیا ہے ہم نے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا جی تقریباً آدھا کپ ہمیں چاہیے ملک پاورر یعنی کے سوکا دودھ یہ سوکا دودھ میں اس لئے یہاں پر استعمال کر رہی ہوں کہ اگر آپ کے پاس کھویا جو ہے نہیں ہے تو آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ میرے پاس ہے تقریباً ایک کپ گھی تو اور یہاں پر جو ہے نا ایک پیالی میں نے خالی رکھے میں آپ کو ماجیک دکھاتی ہوں سو یہ ریکھیں جی یہ ہماری پیالی میں جو ہے آگیا ہے جی الائچی پاوڈر تو یہ الائچی پاوڈر بھی ہم نے لوکی کے حلوے کے اندر جو نا ایڈ کرنا ہے تاکہ اس کے بہت ہی اچھی سی فریکنس آئے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمیں تمام انگریڈینٹس چاہیے تو سب سے پہلے میں کیا کرنے والی ہوں لوکی کو میں اس کا جو اوپر کا چھلکا ہے یعنی کہ جو اس کا اوپر کا جو پیل ہے وہ میں اٹار لوں گی نا پیلر کی ہلپ سے اس کو ہم جلی سے چھیل لیتے ہیں لوکی کو اور اس کو پہلے میں ایک چھیلتی ہوں اور پھر آپ کو اس کے بعد جو ہے نا میں ماجیک دکھاتی ہوں تو میں نے سوچا کہ ماجیک سے زیادہ جلی کام ہو جاتا ہے تو اس لیے جہرہ میں نے اس کو کرا اب یہ رکھیں سو یہ رکھیں جی ساری لوکی ہماری چھیل چکی ہے تو اب میں جو ہے نا کیا کرنے والی ہوں اس کو لوکی کو ہم نے ہلکا سا واش کرنا ہے کیونکہ یہ اس نے ہمیں بس لاسٹ اس کا سٹیپ ہوگا قدو کش کرنے کے بعد ہم نے اس کو پکانا ہے تو اس لیے جو ہے نا سارے ڈاؤٹس پر ختم کرنے کے لیے آپ کو اس کو پہلے آپ نے اس کو جب آئے بزار سے آپ نے اس کو پہلے واش کر لینا ہے اور جب آپ اس کو لے آئیں واش کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈرائے کر کے آپ نے اس کا چھلکہ ہوتار لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ واش کر لینا ہے تاکہ سارے ڈاؤٹس ختم ہو جائیں تو اس کو جو ہے ہم میں کیا کروں گی جلی سے اس کو دھو لیتی ہوں تو اس طریقے سے یہاں پا میں نے چھنی لی لی ہے تاکہ اس کے اندر جو پانی ہے نا وہ سارا ڈرین ہو جائے تو یہ واری واری جو نا لوکی میں اس کے اندر واش کر کے ڈالتی رہوں گی تو اس کے بعد کا جو ہمارا سٹیپ ہے نا وہ میں بھی آپ کو آگے چل کے جلی سے بتاتے ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو اس کو میں رکھوں گی سائٹ پہ اور یہ آگیا ہے جی ہمارا گریٹر یعنی کہ کدو کش تو سب سے پہلے میں اس کے سورے سے جو بلکل لاسٹ کا جو پارٹ ہے اس کو میں کٹ کروں گی تو یہ ریکھیں جی لوکی کو ہم نے کر لینا ہے اس طریقے سے کدو کش یعنی کہ گریٹر کی ہیلپ سے ہم نے اس کو گریٹ کر لینا ہے تو یہ جو ہے نا بہت اچھی اس طریقے سے باریک باریک سے یہ جو نا گریٹ ہو جائے گی جس کو ہم جب ہم اس کو کک کریں گے تو وہ پکنے میں اس کو بہت آسانی ہوگی بلکل جلدی سے یہ تیار ہو جائے گا میں آپ کو میکسیمم ٹائم بتا رہی تھیوں اس کا تقریبا جو ہے نا یہ میرا خلال میں تقریبا پچیس منٹ لیتے ہیں پکنے کے لیے کیونکہ ہم نے اس کا بھی پانی پر خوش کرنا ہے نا تو پانی خوش کرنے میں ہی اتنا ٹائم مطلب لگ جاتا ہے تقریبا دس منٹ آپ کو میکسیمم لگ جائیں گے اس کا پانی رائے کرنے میں اگر آپ اس کو ہائی فلم پر کرتے ہو تو تو یہ ریکھیں جی یہاں پر جو ہے میں ساری لوکی کو اس طریقے سے گریٹ کر لوں گی اور پھر گریٹ کرنے کے بعد میں جو ہے نا آپ کو آگے چل کے سٹیپ بتاتے ہوں کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے جو ہے اس کو ہم نے کک کرنا ہے انڈیا گائز اس کے بعد انشاءاللہ میرا ایک بارہ ربیل اول کا ولوگ بھی آنے والا ہے مطلب ولوگ تو نہیں ایک آپ کہہ لیں کہ میں آپ کو چھوٹی سی ایک روٹین شیئر کروں گی کہ میں اس دن کیا کرنے والی ہوں اچھا جی تو ابھی یہ ریکھیں ہماری ساری لوکی ہم نے گریٹ کر لی ہے اس کو ہم نے کچھ بھی نہیں کر رہا ڈائریک بس ہم اس کو پتیلی کے اندر ایٹ کریں گے اور ابھی آپ نے اس میں کچھ بھی ایٹ نہیں کرنا ہے کچھ بھی نہیں آپ نے اس کو اسی خود ہی اس کو پکانا ہے مطلب کہ اکیلہ یہ جیسے یہ خود ہی پک جائے گا یہ آپ نے اس کو بس اس کا مطلب پانی ڈائے کرنا ہے ٹھیک ہو گیا آپ نے اس کو اتنا جو ہے ہائی فلیم کے اوپر آپ نے اس کو مکس کرنا ہے کہ یہ اچھے طریقے سے اس کا جو وارٹر ہے وہ ڈائے ہو جائے اس کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے نہیں تو جب ہم اس کے آگے چل کے جب ہم اس کے اندر گھی ایٹ کریں گے تو وہ کیا ہوگا آپ کو پہلے اس کا پانی ڈائے کرنا ہے ایسے شروع کر دیتا ہے تو مطلب اس کی جو تھوڑی سی چھیٹے اڑتی ہیں وہ تھوڑی ڈینجرس ہوتی ہیں تو وہ اس کے اندر نہیں ہوگا آپ کو پہلے اس کا پانی ڈرائے کرنا ہے تو تقریبا میں آپ کو اندازہ بتاؤں جتنا پانی میں نے اس کے اندر دیکھا تھا میرا خیال ہے تقریبا ایک کلو لوکی میں سے تقریبا آدھا کپ پانی اس میں سے لوکی کا نکلا تھا تو اس کو اچھے طریقے سے دیتا کرنا ہے آپ دیکھ سکتا ہے فلیم ہائی ہے اور اس کو پانی کو دیتا کرنے کے بعد ہم اٹھ کریں گے دودھ دودھ ہم نے اس کے اندر اٹھ کرنا ہے اور دودھ ہلکا ہم نے اسے گرم ہو جائے دودھ میں ڈالیں گے الائچی پاودر دیکھیں الائچی پاودر ہم نے الائچی پاودر دھول کریں اس کو اپدے مکس کر لینا ہے اور آپ نے اس کو کب تک پکانا ہے جب تک پکانا ہے جب تک اس کے جو دودھ ہے نا یعنی جو اس کا جو ملک ہم نے اس میں ایڈ کریا یہ نا ڈرائی ہو جائے تو اگر میں آپ کو سرارٹر میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس اسے اگر کھویا نہیں ہے تو آپ لوگ جو نا اس کے اندر جو خوشک دودھ ہوتا ہے یعنی جو درائی ملک پاودر ہوتا ہے آپ وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کھویا کا سبسٹیوٹ ہے بات اگر آپ کے پاس کھویا ہے تو کیا ہی بات ہے کھویا کا ٹیسٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے بات اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے پاس یہ آویلیبل ہو تو آپ اس کے اندر ایڈ کر دیجئے اچھا جی اس کے بعد میں اس کے اندر بلکل تھوڑا سا جو نا میں نے بھی آپ کو کانٹری بھی دکھائی ہے اتنا سا ہی جو نا بس ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے فوٹ کلرنگ اور اس کو اپنے اچھے طریقے سے کوک کر لینا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر تھوڑا سا گیلا پن ہے مطلب کہ یہ بھی ہلکی سکتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا واتر اور آپ ملک بھی کہہ سکتے ہیں اس کے اندر ہلکا سی یعنی کہ نمی بس تھوڑا سا باقی رہ گئی ہے تو اس کو جیسے جیسے ہم بھون رہے تھے میں نے آپ کو کلر دکھایا کہ کتنا سا تھا بات ہم جیسے جیسے اس کو مکس کر رہے تھے یہ پتہ نہیں ہے ایڈونڈ نو یہ نا ڈارک ہوتا جا رہا تھا اور جب بعد میں ہم نے اس کے اندر گھی ایڈ کر رہا ہے یہ ریکھیں ابھی ہم اس پر گھی بھی ایڈ کرنے لگے ابھی آپ دیکھیں ابھی کیا ہوگا ویٹا سیکنڈ یہ ریکھیں یہ پیالیس میں جا پڑی گئی ہے یہ نا پتہ ہے کیا وہ تھوڑا سا جو ہے نا یہ سائیڈ سے چکنی ہوئی تھی تو اس وجہ سے جو نا وہ میرے ہاتھ سے پھزل کے نا وہ در ہلوے میں جا پڑی تھی تو یہ بس ہوا تھا ایڈ کریں گے کہ اس کو ہم نے تقریباً ایک سے دو منٹ مکس کرنے کے بعد اس میں ہم نے ایڈ کرنی ہے چینی تو یہ ریکھیں جب ہم اس کے اندر چینی ایڈ کریں گے اور چینی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تو ابھی آپ جیسے جیسے یہ مکس ہوتا جائے گا آپ دیکھتے رہیں گے کہ یہ چینی کا جانا پانی سا جیسے شیرہ ٹائپ اس کا بننا شروع ہو گیا ہے تو اس میں جانا ہماری لوکی ہے وہ بھی پک جائے گی اور ہلکی سی جو دیسی گھی کی سمیل ہوتی ہے نا جیسے بعضی لوگوں کو نہیں اچھی لگتی جیسے مجھے نہیں تھوڑا سا آپ کہلیں کہ الیڈجی ٹائپ سی ہے مجھے نا اس کی دیسی گھی کی سمیل سے تھوڑا سا مجھے نا سر میں دس سا شروع ہو جاتا ہے نا تو یہ جو ہے نا دیسی گھی کی سمیل بھی اسی کے اندر اس طریقے سے ختم ہو جائے گی اور یہ جو ہے نا چینی کا جو شیرہ ہے یہ بھی خوشک ہو جائے گا اس کے اندر اور ہماری لوگ بھی بلکل سوف سی ہو جائے گی آرام سے یہ اس کے اندر کوک ہو جائے گی تو ابھی آپ دیکھتے رہے ہیں اس کو آپ نے بلکل چھوڑنا نہیں ہے یہ نیچے لگ بھی سکتا ہے کیونکہ جو اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شیرہ ہے نا وہ اوپر آ رہا ہے لوگ کی نیچے بیٹھ رہی ہے تو وہ اور اس کے نیچے بھی باقی لازمی بات ہے کہ تھوڑا سی کرسٹل شگر بھی باقی ہو گئے تو وہ نیچے جو ہے نا پتیلی کے پیندے میں جا کے نیچے جو ہے نا وہ ہلکا سا لگنا بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے مطلب وہ تھوڑا سی چپک بھی سکتا اس کے ساتھ اس کی وجہ سے اس میں تھوڑا سی اللہ نہ کریں کہ جلنے کی سمیل بھی اس کے اندر سے آ سکتی ہے تو آپ جو ہے نا اس کو بس آپ نے یہیں پہ کھڑے رہنا آپ نے جانا کہیں نہیں ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے رہیں میں کھڑی کہ میں اس کو 2 دو ایک دو سیکنڈ کے بعد 2 دو میں چھوڑ دو سیکنڈ کے بعد میں پھر اس کو مکس کرتے ہو تو آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے آپ نے یہ چھوڑنا نہیں ہے بلکل بھی اچھے طریقے سے اس کی بھونائی کرتے ہیں آپ نے اس کو مکس کرنا ہے جب آپ اس کے بانے درائے ہو چکا ہے تو پھر آپ نے بلکل فل آنچ کے اوپر آپ نے اس کے بھون لینا ہے تاکہ اس کی گھی کے جو جو ایکسٹر اور نیری جو سمیل ہوتی ہے نا وہ کم ہو جائے اور لوکی اور الائچی پاورڈر کی جانا وہ محق اس میں سے آنے لگے تو پھر آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جی آپ کا لوکی کا حلوہ بڑے مزے کا تیار ہوا ہے اور گائز آپ جو دیکھ سکتے ہو کہ سٹارٹر میں کلر جانس نہ ڈاک نہیں تھا بٹ اینڈ میں ایڈ میں اس کے اندر گھی ایڈ کر رہا ہے نا وہ ساتھ ہی اس کے اندر تھوڑا سا نا ڈارک کلر جانس کا تھوڑا سا ہونا سٹارٹ ہو گیا رہا اچھا جی ابھی آپ دیکھیں کہ اس کا پانی آج ساتھ سر ڈرائ ہونا شروع ہو گیا تقریبا ہی ڈرائ ہو چکا ہے تو یہ دیکھ لیں جی آپ لوگ اس کو اپنے اچھے طریقے سے مکس کرتے رہنے ابھی آپ اس کو مکس کریں بھی آپ نے اس کچھ ہونا نہیں ہے اور نہ ہی آپ نے بھی اس کا چولہ بن کرنا آپ اس کو مکس کرتے رہیں گے اچھے طریقے سے جب تک کہ آپ دیکھیں کہ یہ جس کے اندر بابلز بن رہے نا چھوٹے چھوٹے سے وہ بننے نہیں چاہیے اس میں سے صرف آپ کو تھوڑا سا دھوان مطلب اس میں سے آنا چاہیے اس میں سے آپ کو بابلز نظر نہیں آنے چاہیے تو یہ ریکھیں جی یہ جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل بھی اس میں پانی نہیں ہے جسٹ اس کے پر ہلکا سا گھی جو نا آیا ہوئے تو یہ ریکھیں جی یہاں پر تیار ہوتا ہے ہمارا بہت ہی مزیدار سا لوکی کا حلوہ سو آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریے اسے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میمبرز کا ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس مزیدار سی لوکی کے حلوے کو جو ہے نا ٹرائے کر سکیں اور اپنے اور اپنے پیاروں کو کھلا سکیں اور بہت ساری دعائیں لیتے رہیں سو چلیں جی انشاءاللہ میں ملوں گے آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں and stay tuned stay happy stay blessed also guys آپ سب جو ہے نا میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں میں نے اپنے گھر میں جو میں نے لائٹنگ وغیرہ کری ہے وہ بھی میں بھی آپ کو آگے چل کے دکھاؤں گے وہ آپ کو اس کلپ کے بعد مطلب یہ جو لوکی کا حلوہ ہے اس کے فائنل لک کے بعد آپ کو میری جو ہے نا پیاری پیاری سی لائٹس بھی دیکھنے کو ملیں گی تو بالکل وہ end پر جو ہے نا وہ کلپس ہیں تو آپ سب ضرور دیکھئے گا اور چلے جی مجھے ریجے اجازت اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی موسیقی